بات کیجئے مر بہت ہی کامیاب رانی جی کے بارے میں یعنی کہ آلیا بھٹ کے بارے میں جبکہ ان کے اس ٹائم پر فیملی کلیشیز جو بہت زدہ چل رہے ہیں اپنی ساسوما نیتو کپور سے آپ کو بتائیں گو گمل ڈیٹیل میں جو کہ خود سوشل میڈیا پر پہلی دفعہ نیتو کپور نے آ کر پوری ان کی فین فالویون سے شیئر کی ان کی یہ شکایت ان کی بات مگر آگے بند اس پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں بتاتے چلیں آلیا بھٹ کے بارے میں بتاتے چلیں یہی پر نیتو کپور کے بارے میں تو شادی کے بعد سے بہت کم نے ان کی آپس میں انٹریکشن دیکھی گئی ان کے ان کے آپس میں پیار محبت بہت کم دیکھنے کو ملا ایون کے اس سے پہلے کچھ ایسی پچرز ہیں جس میں نیتو کپور کے پوری فیملی ان کے ہزبن جو کہ اس ٹائم پر دنیا میں نہیں رہی نہیں ان کے رشی کپور وہ ساتھ ساتھ تھے لیکن شادی کے باعث شاہد نیتو کپور اور آلیا بٹ کو آپس میں وقت گزارنے کے لیے بلکل بھی نہیں مل رہا یہی بات ہے کہ نیتو کپور کے برڈے جو پہ مکمل طور پر لندن منانے کے لیے ننبیر کپور ان کو سرپرائز دینے کے لیے ائرپورٹ کے لکھ میں نظر آئی وہیں پر ان کی بیٹی ردھیمہ اور ان کی نائسی بھی وہاں پر موجود تھی ان سب نے مل کر برڈے سرپرائز کیا اور نیتو کپور کو برڈے کا بیسٹ سرپرائز دیا لیکن خیر یہی پر اپنی برڈے کو سیلبریٹ کرنے کے بعد جس میں آلیا بٹ مسنگ تھی اس کے بعد نیتو کپور نے بہت ہی کرپ ریکے بہت ہی عجیب ہوگر اپنی سوشل میڈیا کاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ فیملیز اس ٹائم پر ٹوگیدر اکٹھ ہی نہیں ہے کیونکہ جو فیملیز کو اکٹھے رکھتے تھے شاید ہم نے ان کو دفنا دیا ہے یعنی کہ ہم بات ان کی اگر ریلیٹ کریں تو وہ ریشو کپور کے ساتھ ہے کیونکہ ریشو کپور اس ٹائم پر نہیں ہے تو شاید اسی وجہ سے آلیا بھر رنبیر کپور اور ہم سب اکٹھے نہیں ہیں